ہمارے خاص کارکم دیش دیشانتر میں میں ہوں کبین سے چاہاں دیش دیشانتر میں آج بات کریں کہ آر بی آئی نے وارڈ جیک بینکوں میں جو گورننس ہے اس کو لے کر ایک پتر جاری کیا ہے جس میں صاف طور پر کچھ اہم بندو اور نردیش ہیں اور اس کو کنسلٹیشن کے لیے یعنی کی پبلک کنسلٹیشن اور جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کے کنسلٹیشن کے لیے اسے پبلک کیا گیا ہے اس میں کچھ خاص باتیں ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ بینکوں میں اچھی شاسن اور پرمپرہ ساتھی پیشیور پروندھن کی ایک مضبوط ضرورت ہے اور اس لیے پونکالک ندیشک اور سیو کے کارکال کو سیمیت کیا جائے اس میں دوسری جو اہم ریکمنڈیشن ہے اگر اس سمجھے تو کسی بھی بینک کا کوئی پرموٹر یا میجر شیئر ہولڈر سیو یا پونکالک ندیشک کے پت پر انہیتم دس سال کا کارکال ہوگا اور یا پھر ستیل سال کی عمر اور اس سمجھے آبد کے بعد اسے پیشیور پروندھن پد کو ہر حال میں چھوڑنا ہوگا اچھے شاسن کے تحت پروندھن فنکشنری جو پرموٹر یا میجر شیئر ہولڈر نہیں ہے وہ کسی بھی بینک کے پونکالک ندیشک یا سیو کے پت پر پندرہ سال تک لگاتار رہ سکتے ہیں اور اس کے بعد تین سال کا انہیں کولین پیریڈ ملے گا اور اس دوران پونکالک ندیشک کے سیو کے پت پر وہ نیوکتی پانے کے دوبارہ سے پات ہو سکے گے تو سمجھیں گے کہ اصل میں آر بی آئی کو وانجک بینکوں کے منجمنٹ کو چوس درست کرنے کی ضرورت کیوں پڑھ رہی ہے اور اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ کیا مہتو رکھتی ہے اور جو یہ دشاہ نردیش جاری کیے گئے ہیں ان کے معنی کیا ہیں اور اب تک جو ستھیاں ہیں بھارے جی پینکوں میں وہ کیا ہیں اور اسے بدلنے کی آج ضرورتار بی آئی کو کیوں لگی ہے اور اسے سمجھیں گے آپ نے تین بہت خاص مہانوں کے جاری ہے ہمارے ساتھ اشوک کمار جھا صاحب ہے فارمہ فینانس سیکیٹری گورمیٹر آف انڈیا سے سر بہت بہت سوگت آپ کا ہمارے ساتھ تشیل چندرپاٹی جی ہے فارمہ انڈیپنڈنٹ ڈیکٹر آف انڈرس لائنڈ بانک انڈیٹر سر آپ کا بہت بہت سوگت ہے اور سرجید گوپتہ ہے سینئر ایڈیٹر ہے ٹائنکس آف انڈیا میں آپ کا بھی سر بہت سوگت ہے پھر بات میں اشوک سر آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اگر آر بی آئی کے ان نئے سوچھاووں کو دیکھیں تو کہا یہ جا رہا ہے ان سوچھاووں میں کی وانجک بینکوں کا جو پرشاستان کی شمتہ ہے اس کو مضبوط کیا جائے اس کا مقصد یہ ہے اور ساتھ ہی جو گورننس ہے اس میں ایک بڑے بدلاؤ کی ضرورت ہے ایسا کیوں لگ رہا ہے اور اس سمائے کو دیکھیں ستانی کو دیکھیں خاص طور پر کو یہ جو آر بی آئی نے ابھی جو ڈسکشن پیپر نکالا ہے اس کا بیک گراؤنڈ میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ایک کافی بڑا بینک پرائیویٹ بینک جس میں دکھتیں آئی ہوئی تھی ابھی ریسنٹلی تو اس کو بیک گراؤنڈ میں رکھتے ہوئے یہ گائیڈ لائنز جو ابھی انہوں نے ڈسکشن پیپر جو انہوں نے جاری کیا ہے تو اب یہ جو پرائیویٹ بینک ہیں اب اس میں بہت سالوں سے پرموٹرز سی او ایم ڈی رہتے ہیں اور رہ چکے ہیں اور اسی وجہ سے شاید اس بینک میں پرابلم آ گیا تھا اور جو کسی کو بھار میں معلوم نہیں چلا تو اس کو نظر میں رکھتے ہوئے آر بی آئی نے سجیشن یہ دیا ہے کہ پرموٹرز جو رہیں گے یا میجر شیئر ہولڈر جو رہیں گے ان کو صرف دس سال کے لیے وہ سی او ایم ڈی رہ سکتے ہیں اور جو نون پرموٹر اور نون میجر شیئر ہولڈر رہیں گے ان کا ٹرم پندرہ سال رہے گا اور اس کے بعد تین سال کا کولنگ آف رہے گا اور تین سال کے بعد وہ پھر آ سکتے ہیں سی او ایم ڈی کے پوست پر لیکن یہ میں سمجھتا ہوں صرف یہی نہیں ہے کیونکہ ان کا ڈسکاشن پیپر کافی بہت سارے سجیشنز ہیں کچھ تو پرانے ہی ہیں پرانے جو ہی ساپ سے چل رہے ہیں اور کچھ انہوں نے اس کو ٹائٹن کیا ریگلیشنز کو اب جیسے اس میں ہے کانفلیٹ آف انٹریس کا ہے یہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک اور بینک تھا جس میں کی کانفلیٹ آف انٹریس ایم ڈی کا کانفلیٹ آف انٹریس آگیا تھا پرائیٹ بینک میں تو اس کو شاید بیکگران میں رکھتے ہو انہوں نے وہ کیا تھا تو اس کانفلیٹ آف انٹریس ہے پھر اس میں ویسل بلوڑ پولیسی ہے یہ سارے پولیسی پہلے بھی تھے لیکن کو جہاں انہوں نے وستار پھولوک انہوں نے لگایا ہے تاکہ اس میں ڈسکاشن ہو اور فائنلی یہ گائیڈ لائنز اڈاپٹ ہو جائیں گے میرے خیال سے آدھی ہے اس کے طرف سے درپاری سر جو موجودہ گورننس کا سسٹم ہے وانجک بینکوں کا کومرشیل بینکوں کا اس میں ایسا کیا ہے کہ آر بی آئی کو لگتا ہے کہ ان سے بدلے بنا اس کی فانکشننگ کو زیادہ پارداشی یا زیادہ مضبوط نہیں بنایا جا سکتا اور جس میں سجھاؤں ہیں جو میں کہوں کہ جو پیپر پبلک کساب نے آیا ہے اس میں کیا ایسا مہدپور بندو آپ کی ریزر میں تین چار ہیں جس کو لگتا ہے کہ گمبھیرتا سے سوچنے یا ایمبریمنٹ کرنے کی ضرورت ہوگی دیکھیں آر بی آئی کا لگاتار یہ پریاس رہا ہے کہ مینجمنٹ اور ونرشپ جو ہے ان میں تھوڑا سپریشن ہو آر بی آئی نے اسی لیے کسی بڑے انڈسٹریل ہاؤسز کو جب بینکنگ کے لائسنس دینے شروع کیے تو بڑے انڈسٹریل ہاؤسز کو لائسنس نہیں دیا کہ ورنہ وہ ساری کریڈٹ اپنے ہی انڈسٹریل یونٹس کو پریفرنس پر دیتے رہیں گے یہ شک بنا رہا اس کے بعد آر بی آئی نے یہ بھی کہا کہ کوئی پروموٹر میکسیمم کتنا شیئر رکھ سکتا ہے شروع میں تو زیادے رکھے لیکن اس کو ٹائم دیا کتنے دنوں کے بعد کتنے سالوں کے بعد اپنے شیئر کی لیمٹ یہاں تک لاؤے یہ بھی ایک رکھا کہ اگر آپ کا شیئر اس سے زیادے ہے لیکن آپ کے ووٹنگ پرسنٹیج یہ سب کرتا رہا ہے اس کے باوجود کیونکہ جب دو ہزار آٹھ نو میں فائنیشل کرائسیس ہوئی تو یہ کہا گیا کہ نہیں پروموٹر کو اور زیادے پروموٹر کی سپورٹ چاہیے بینکوں کو فائنیشل انسٹویشنز کو کیونکہ ان کی فائنیشل کسیتی خراب ہو رہی ہے تو کچھ ریلیکسیشن کیا گیا اب یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب پروموٹر خودی چیف ایگزیکٹیو ہوتا ہے تو وہی سیلیکٹ کرتا ہے سارے ٹاپ مینیجمنٹ کو اور اس کا بہت زیادے انفلوینس ہوتا ہے دونوں سائیڈ میں ایسیٹ سائیڈ میں اور لیابیلٹی سائیڈ میں یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ کچھ بڑی بڑی کمپنیوں کو ہی زیادے لون دیتا ہے جس سے کی اس کی ملاقات ہو ایسی آشنکہ رہتی ہے اور ساتھی ساتھ وہ ڈیپوزٹس جو ہے ایک کاسا کہا جاتا ہے کہ current account of saving account زیادے ہونا چاہیے زیادے ڈسپرس ڈیپوزٹ ہونا چاہیے بجائے اس کے کچھ بڑے بڑے ڈیپوزٹ لیتا ہے تو دونوں سائیڈ میں اس کے رسک بڑھ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو conflict of interest کی بات ہے کچھ promoter کے group کمپنیاں اسی کے ساتھ ساتھ اپنا finance کمپنی بنا کر کے ایک related business بھی کرنے لگتی ہیں تو یہ conflict of interest کی بھی چیزیں آتی ہیں تو ایسے کئی cases ہوتے ہیں اگر promoter خودی chief executive کئی سال ہے تو ایسا بھی دیکھنے ہم آیا ہے کہ بہت سے non جو performing assets وغیرہ ہوتے ہیں اس کو وہ کھل کر کے دکھاتا نہیں ہے اس کی کہتے ہیں evergreening کرنا لگتا ہے یعنی اسی لون دکھا کے پھر اس کو پہلے دکھایا کہ وہ پیسہ آگیا اور پھر اس کو لون دے دیا evergreening کرنے لگتا ہے یہ سب چیزیں کچھ ایسے بینک ہیں ایک بینک جیسے حوالہ دیا ہے اس کے case میں سب معاملے سامنے آئے ہیں اس لئے RBI نے یہ چیزیں کچھ حد تک پہلے بھی RBI کہتا رہا ہے اور ساتھ ساتھ جیسے کہہ رہا ہے board کا supervision board کیا کرے گا management کیا کرے گا risk appetite کیا ہونی چاہیے یہ سب چیزوں کو board کو دیکھ کر کے guide management کو تو یہ اچھا paper ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کا implementation ہونے سے کچھ governance میں اچھا ہی آئے گی اور یہ سامائیخ ہے کو اپریٹیو جو points ہیں وہ چیز چھوٹ گئی ہے اس کو کبھی بار میں دیکھ نا چگی ہو گا سو جس طریقے سے یہ میں کہوں کہ سجھا ہو ہے طریقے سے لیکن جو سب سے بہرد سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس وقت اس طرح کے governance کو لے کر کی RBI کو کیوں ضرور پڑ رہی ہے کیا اس کے background میں ہے اور جس کو بدل نے یا جس کے آشن کا خطر کو دیکھ ہوئے RBI نے یہ نیا consultation کے پیپر پبلک کیا ہے یہ دیکھیں چیش ترپاڈی جی اور شوک جی نے بھی کہا ہے کئی ایک جو انسیڈنٹ ہم نے دیکھا ہے کچھ مہینے پہلے اس کو بیسیکلی اس کے مجھے نیزر یہ پیپر لیا گیا ہے اور چکی یہ لانگ تام بھی ہے تو یہ ربی کرتی رہی ہے اور یہ بہت بیک گراؤن میں ہم یہ بہت مہت جو ڈسکیشن پیپر ہے اس کے اوپر اگر انکلیمنٹیشن کریں تو بہت اچھا رہے گا ہمارا بینکنگ سیکٹر کے لیے فینانشن سٹیبیلیٹی جس کو ہم کہتے ہیں اس کے لیے اور ڈیپوزیٹر انٹریسٹ پروڈیکٹ جی جی جس طریقے جس طریقے سے یہ پیپر ہے اگر اس کے کچھ مول بینوں بر میں جاؤں اور شروعات میں کروں کارکال کو لے کر کسی پروموٹر اور سیئر سیئو کا پونکالی کردیشک کے طور پر موجودہ جو ستھیتیاں ہیں اس میں یہ کتنا زیادہ ڈیفر کرتا رہا ہے اور اسے لگ کرنے یعنی دس سال کی سمید میں باندھنے کی ضرور تار بیائی کو کیوں لگ رہی ہے نہیں اس میں تو انہوں نے جو سجیسٹ کیا ہے اس کا تو وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ڈی کہیں بھی کوئی کمپنی کا ہو یا سپیشلی بینکنگ ایریا میں اگر کوئی ڈی دس سال یا ہے تو وہ باہر نہیں نکلے گا اور جیسے بینک میں ہے ابھی بھی رول ہیں بینک میں کوئی بھی آفیسر سینسٹیو پوسٹ پہ تین ساتھ سے زیادہ نہیں رہے اور جو سینسٹیو پوسٹ میں رہے بھی اس کو بھی کافی بینک میں یہ پولیسی ہے کہ ان کو چھٹی پہ جانا پڑتا ہے ضروری تاکہ اگر وہ چھٹی پہ نہیں جائے گا تو اگر کچھ مال فانکشننگ ہے کچھ گربر ہے اس میں تو وہ باہر نہیں نکلے گا تو یہ ہے جو چل رہا ہے اس کو ٹاپ لیول پہ لگا دیا ہے کیونکہ گورننس کے خیال سے بہت بہت ضروری ہے کی ٹاپ مینجمنٹ میں جو جو مینجن ڈائیکٹر ہے سی یو ہے اس کو بھی بدلنا ضروری ہے کیونکہ اب جیسے کی میں نے بتایا کہ کوئی ایک پرائیویٹ بینک میں کافی سالوں سے ٹھیک کام نہیں چل رہا تھا لیکن وہ چلتا گیا اور منی یار اور اس میں بعد میں مینجمنٹ کیا رس مینجمنٹ کمیٹی تھے یا نہیں تھے تو یہ سب جو سال سال گاو ننس سال یہ اب باہر نکل رہا ہے جب وہ جو پرموٹر سی او تھے جب ان کو باہر کیا گیا تو میرے خیال سے آر بی آئی نے یہ سوچ کہ کہ سچ انس شوڈ نوٹ بی ریپیٹیڈ اس وجہ سے انہوں نے یہ ڈسکاشن پر نکالا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہیلڈی چیز ہے کیونکہ آپ بینک کے ساتھ جڑے رہے ہیں اس طرح سے جو پونکالی کے انشکالی ڈیریکٹر یا سی کو لے کر جو نئے نورمز کی بات کر رہا ہے رہا ہے ربی آئی اور جو موجودہ میں کہوں کی ویوستہ ہے وہ کس طریقے کی ہے اور نئے نورمز سے ویوستہ اور ساتھ سنچالن وہ کتنا اس پر فر پڑے گا دیکھئے پرارم میں تو جو پرموٹر سیو ہوتا ہے اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ سنسا کو بیلڈ کرنا ہوتا ہے اور وہ پڑکالک اس میں پوری طریقے سے منو یوگ سے لگ کر کھے اس کو بیلڈ کرتا ہے پھر ایک بار سنسا بیلڈ ہو جاتی ہے تو یہ دیکھئے human weakness ہے دیرے دیرے سنسا اور ویقتی کے بیچ میں جو انتر ہونا چاہیے وہ دیرے کم ہونے لگتا ہے جو وہ ویقتی بہت دنوں تک اسی سنسا میں مکھ پت پر بنا رہتا ہے اسی کے کنٹرول میں ساری چیزیں ہوتی ہیں تو RBI نے پہلے تو چیف ایکزیکٹیوز کا آئیو کی سیما پہنسٹ 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 اس کو کچھ دنوں پہلے بڑھا کر ستر کی ہے تو ستر جو ہے چیف ایکزیٹیوز کے لیے اچھی کافی سیما ہے کو آگے بڑھانے کے لیے فول ٹائم ڈائریکٹر اور چیف ایکزیٹیوز کو ستر سے آگے بڑھانے کی کوئی آشکتہ نہیں ہے کیونکہ چار پانس سال پہلے ہی ستر کیا گیا ہے ہمارے دیش کی ستی کو دیکھتے ہوئے ایک اچھی عوستہ ہے اور جب پروموٹر چیف ایکزیٹیوز ہوتا ہے تو بہت ساری باتیں کھل کے نہیں آتی ہیں کیونکہ جلدی نہیں ہوتا ہے کئی جگہ میں نے دیکھا اگر کوئی بات کہتا بھی ہے کوئی سکو ٹھیک کر دیں گے اور بہت سی ٹانسپیرنسی کی چیزیں نہیں ہوتی ہے اسی طریقے سے دیکھئے کمپنی law نے سمیہ بات دیا ہے ورنہ بہت جگہ لگاتار چلے آتے تھے تو وہ ایک اہم رول ہوتا ہے کیونکہ سارے ٹرانزیکشن وہ دیکھتے ہیں اسی طرح سے کمپنی law نے انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کا بھی اب ایک پیریئی بان دیا ہے کیونکہ دیکھئے کئی ایسی کمپنیاں ہیں جہاں تیس سال چاریس سال تک لو انڈیپنڈ ڈائریکٹر ہیں اب بتائیے تین چار سال رہنے کے بار اس وقت کمپنی میں وہاں کے مینجمنٹ سے جو ملاقات ہو جائے گی تو وہ کیا انڈیپنڈنٹ رہے گا تو یہ سب باتیں ہوئی ہیں اور اسی طرح سے پاردرشتہ لانے اور گورنرز کے لیے یہ ضروری ہے کہ پرموٹر ڈائریکٹرز کو جو سمیہ دیا ہے دس سال کا دس سال کے بعد وہ ایک ڈیٹیش بورڈ ہے تو بڑے بڑے بینکوں میں ہو سکتا ہے آگے چل کے ہم کبھی سوچے روی سوچے کہ ٹو ٹیر بورڈ لیکن آج کے دن جو بیوستہ ہے روی آئی پاس جا کر ڈیپوزٹ لے آتا ہے لیکن وہ سٹیبل ڈیپوزٹ ہوتا ہے وہ کم تھا اور ڈیپوزٹ لیے گئے تھے بڑی بڑی کمپنیوں سے اور اس میں جو ہے بہت ہائر ریٹ پر لیا جاتا تھا جب وہ چاہتے تھے کمپنی آٹا لیتی ہمیشہ بینک کی سٹیبلیٹی جو تھی وہ خطرے میں ہوتی تھی اسی طریقے سے ان کی لینڈنگ جو ہے وہ بجائے چھوٹے چھوٹے جیادے لون دیں وہ کچھ بڑے بڑے کارپوریٹس کو لون دے دیتے تھے اب وہ کارپوریٹس جو ہیں کسی بجائے سے یا تو آرثک کارانوں سے وہ نہیں بکتان کرتے تھے تو پھر وہ بینک کے جو ALM کا mismatch جاتا تھا تو یہ سب چیزیں تب ہو سکتی ہیں جب جو پرموٹر ڈائریکٹر ہے اس کا انٹریسٹ کم کر کے اور کمپنی اور بورڈ کا انٹریسٹ آگے لائے جائے اس کی رسک اپیٹائیٹ کو سمجھا جائے اور وہ سمجھ کر کے منیجمنٹ کو گائیڈ کرے کہ آپ اس سمجھ 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 کر کے منیجمنٹ کو گائیڈ کرے کہ آپ پیسہ 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 دینا پڑے گا تو یہ سب چیزیں بورڈ کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے جو اس میں پیپر میں دیا ہوا سرجی سار ایک اور چیز جو کنسلیڈیشن پیپر میں ہے جس پہ مجھے رکھتا کہ خاصا فوکس روی آئی نے کیا ہے وہ ہے ہیتوں کا ٹکراؤ یا دیویل انٹرس کی بات بھی کہی گئی ہے موجودہ جو سسٹم رہا ہے کیا اسی کے چلتے ہم نے بہت سارے بینکوں میں جو لیکے جو پرابلم سائیں وہ شاید اسی کا نتیجہ تھا اور آر بی آئی جو اس پتلی کڑی کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ اہم مدہ ہے اور جیسے ہم نے دیکھا ہے کچھ بینکوں میں جو یہ پرابلم آئی ہیں کی بہت بہت دن تک آپ رہ جائیں چیف ایک ملے ہیں تو ایک conflict آہی جاتا ہے تو اس پیپر میں جو اس پر فوکس کیا گیا ہے بہت اہم فوکس ہے اور ایک چیز ہے کی بورڈ کو سترنڈن کرنا بورڈ کیسے ترمانی چیز کہہ رہے تھے کہ بورڈ اگر شیئر ہولڈرز کی ہیتوں کا رکشہ نہیں کرے گا تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے اور ہمارے financial سیکٹر ابھی بہت ڈائنیمک ہے بہت سارے چینجز آ رہے تو جیسے گلوبل سٹینڈرڈ لانے کے لیے یہ سب چیز ضروری ہیں جا جہاں آپ کا conflict of interest سنہ ہو board transparent ہو اور decisions جو ہوں گے ایک collective decisions ہوں گے oversight committee رسک management ہو تاکہ آپ کا بینک میں کیا ہو رہا ہے اس کو پتا ہو اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سب کچھ ہو گیا اس کے بعد ہم regulators پہنچ رہے ہیں اور اس کے بعد ہمیں پتا چلتا کہ یہ تھا یہ بھی تھا یہ problem بھی تھی تو یہ سارے چیزوں کو ایک professional طریقے سے handle کرنے کے لئے یہ سارے guidelines یہ جو discussion paper بھی بھی بیا گیا ہے اگر یہ implement ہو تو میرے خیال سے بہت کہیں گئی ہے کہ board of directors یا بینک اندر کچھ چل رہا ہے تو اس کی جانکاری governance system کو ریعی دیرہی ہوگی اور اسے منیٹری کرنا ہوگا اس کا ایک جو فینانچ انسٹیوشن ہیں یہ جیادے ڈیلیکیت ہیں as کمپیر ٹو کمپیر کمپنیز اب اس میں بیسیکلی management is responsible to the board is responsible to the shareholders and all the board management and the shareholders together are responsible to the depositors تو یہ financial institutions کا یہ separate it is more critical the governance issue is جیادہ critical ہیں اس میں financial institutions میں تو اس کو دیکھ کے رکھتے ہوئے conflict of interest جو ہوتا ہے جیسے جو بھی اپنا جو نیجی انٹریس ہوتا ہے management کا اس کو یہ دیکھنا ہے کہ conflict of انٹریس کو بالکل دور رکھے وہ اپنا جو transaction should be at arm's length یہ سارے چیز banks or financial institutions میں اس کا مہتو پورن تا جیادہ ہے تو جیادہ پڑتا ہے اس میں financial institutions میں تو میں اس کے سمجھتا ہوں کہ جب تک کی arm's length میں نہیں رہے گا between difference between the management and the others جو جو لوگ اپنا بورو سین جو بینک آتے اپنے کام سے تو اس میں مشکل ہو جائے گا فیر بینک کو فرمیشن کرنے میں تو conflict of interest اس میں بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو دور رکھا جائے گا تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ربی کا جو پیپر ہے یہ رس مانیجمنٹ کمیٹی ہوگا یہ عوڈیٹ کمیٹی ہوگا اس کا امپورٹنس کیا ہے what is the role of a director یہ سارے چیز اس میں ڈالا ہوا ہے کودیفائی کر دیا ایک طرح اس کو اپڈیٹ کر کے پیلے بھی تھا لیکن ایک جگہ پہ سب کو ڈال دیا ہے تاکی سب کو معلوم کی what are the responsibilities of every single entity in the banking system کیا موجودہ جو اس وقت کمرشل بینکوں کا management ہے اور board meetings ہیں اس میں جو بھی میں کہوں کہ اگر کسی بھی meeting میں minutes of meeting کے recording یا اس کا پورا فائل اور ساتھ ساتھ جو اسنتوش صدر سے ہوتے ہیں اگر رائل کے اتفاق نہیں ہے تو کیا وہ اس میں نہیں لکھی جاتی یا اس کی کوئی چرچہ نہیں ہوتی ہے کیونکہ نیا سجھاؤ یہ ہے RBI کہ وہ بھی minutes of meeting کے ریکارڈ میں آنا چاہیے اور یہ بہت اہم ہے دیکھئے کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ایک کنسینسس کو لیکن اگر کنسینسس نہیں بنتا ہے تو جو ڈیسینٹنگ ڈیو ہے وہ ریکارڈ کیا جاتا ہے اور یہ میری جانکاری میں ہے کہ RBI کے انسپیکٹر جاتے ہیں بینک کو دیکھنے اور انسپیکٹ کرنے تو وہ دیکھتے ہیں کہ انڈیپینڈنڈ ڈیریکٹر نے کیا کہا ہے کچھ ان کا contribution ہے کی نہیں ہے کیا کوئی انہوں نے ایسے جو sticky loans یا جن loans کے بارے میں ان کو کچھ شنکا ہوتی ہے کہ ملے ہوئے لوگ ہیں ان پر انہوں نے کچھ کہا ہے نہیں کہا ہے یہ اچھے انسپیکٹر سے ہوتے ہیں RBI کے وہ یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں اور اگر اچھا بورڈ ہے تو ڈیسینٹ کو ایک طریقے سے لوجیکل طریقے سے ریشنل طریقے سے کوئی پرسنل والی بات نہ ہو جو objective اس کے points ریز ہو ان کو ریکارڈ کیا جاتا ہے لیکن یہ بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے جو chairman of the meeting پر بھی اسی لیے جہاں promoter خود chairman and managing director ہے وہاں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں اور میں تو اسی لیے ہمیشہ ہی ریکمنٹ کرتا ہوں جب میں سرکار میں بھی تھا تب بھی میں ریکمنٹ کرتا تھا کہ جو بڑے organization سے اس میں md اور chairman کی post الگ الگ کر دینی چاہیے اور اب جو نیا company act ہے وہ بھی اس کو promote کر رہا ہے تو بینکوں میں بھی بڑے بنک ہیں ان چیز ہونی چاہیے لیکن کئی جگہ جہاں promoter اور CEO بہت پارفول ہوتا ہے بہت لمبے سمیے کے لیے ہوتا ہے تو وہ خود اپنے حساب سے chairman بناتا رہتا ہے تو وہ chairman الگ ہونا چاہیے تاکہ بورڈ میٹنگ میں ریکار ٹھیک ہو ایک اور بات میں چاہوں روپیہ لگا ہے تو چھے ہزار سات ہزار کروڑ روپیہ لیکن ڈیپوزیٹر کا ایک لات کروڑ روپیہ ہوگا لون جو ہوگا وہ ستر پچھتر ہزار کروڑ روپیہ دیا گیا ہوگا تو ڈیپوزیٹر کا بہت بڑا انٹریس ہوتا جو کی اور کمپنیوں میں نہیں ہوتا ساتھی ساتھ economy آگے بڑھے تو ان کو ایک trustee کی طرح ہونا چاہیے اسی لئے sensitivity ہے کہ conflict of interest نہیں ہو آپ پورے منویوگ سے کار کریں اب دیکھئے کچھ بینکوں میں یہ بات سننے میں آئی آپ سب کی جانکاری میں ہوگی کہ انہوں نے دوسری کمپنی بنا لی کس کمپنی سے ڈیلنگ کرتے رہے یا کسی کے کوئی ریلیٹیو آ کر کے کچھ ڈیلنگ کرتے رہے یہ سب چیزیں جو ہے اسی لئے جو executives ہوتے ہیں باقی senior executives وہ دب جاتے ہیں وہ نہیں کہتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے کہ tenure جو ہے وہ fix ہونا چاہیے کسی کو ہمیشہ کے لئے نہیں بننا چاہیے دس سال بہت لمبا period ہوتا ہے جہا سر ایک پوائنٹ اس میں ہے کہ whistle blower policy جو ہے وہ must کرنے کی بات کہی گئی ہے اور اسے strong بنانے کی بات کہی گئی ہے کیا موجودہ سسٹم میں یہ بہت کمزور ہے یا صرف کارگزو تقسیمیت ہے نہیں موجودہ سسٹم ابھی بھی جو پریزن سسٹم ہے وہ بھی کافی سٹرون ہے لیکن وہ کسی ایک جگہ پہ پورا کوڈیفائی نہیں کیا گیا ہے اس میں جب یہ discussion پیپر جو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ whistle blower یہ جو policy ہوگا اس میں کمیٹی بنے گی اس کو دیکھنے کے لئے risk management committee بغیرے رہے گا تو whistle blower کس کو report کرے گا اگر کوئی whistle blower کوئی whistle blower کرنا چاہتا ہے کہا report کرے گا اس کا کیسا کیا پروسیجر ہوگا یہ سارا انہوں نے اس discussion پیپر میں کوڈیفائی کیا رہے تو کیونکہ whistle blower ایک بہت امپورٹنٹ یہ instrument ہے جس سے کی اگر بینک میں کچھ بھی اگر کوئی بھی سنستہ میں کچھ بھی problem ہو جو mismanagement کا تو یہ باہر آسکتا ہے اگر یہ whistle blower policy vigorous اور robust رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے بھی کیا ہے یہ تھا ابھی بھی ہے لیکن اتنا robust نہیں تھا ابھی شاید اور robust پر جائے گا سجیز سر ایک آخری سوال آپ سے کی اس پورے کے پورے کنسلٹیشن پیپر کو دیکھیں کچھ ایسا ہے جو چھوڑتا نظر آرہا ہے جس کو دائرے ملانے کی ضرورت تھی نہیں دیکھیں کافی comprehensive روال سارے چیزوں کا مطلب بھیان میں رکھا گیا ہے اور مولت اس لئے بہت comprehensive ہے کہ یہ بورڈ کو بہت سرندن کرنے کی بات ہو رہی ہے تو اگر بورڈ سکرانگ ہوگا اور بورڈ اگر جیسیشن لے گا شیئر ہولڈر اور ڈیپوزڈر کے ہیت میں تو میرے خیل سے یہ جو comprehensive reforms لانے کی بات ہم سوچ رہے وہ شاید ہم لا سکیں گے اور بینکوں کو زیادہ سترندن کر آئیں گے امید کرتے ہیں کہ اس koncentration paper کے بات جو نئے نیام تہہم جو زیارے جو وانجی بینکوں کا پروندھ زیادہ مضبوط پاردرشی ہوگا جسے بینکنگ سسٹم پہلے زیادہ ایفیشنٹ اور مضبوط نظر آئے گا بہت شکریہ اپنی نوہانوں کا آج فلال اتنا ہی نماز گا